بیہار کے جمعوی میں سنسنی خیز کانڈ سامنے آیا ہے جہاں بالو لدے ٹریکٹر سے کچل کر دروگا کی ہتیا کر دی گئی بے خوف بالو مافیاؤں کا تانڈو یہاں سامنے آیا ہے پتایا جوہر آئے کہ عوید بالو کھنن کی سوچنا کے بعد دروگا ساتھی پولیس کرمی کے ساتھ موقع پر پہنچے تھے اسی دوران بالو لدے ٹریکٹر کو انہوں نے دیکھا اسے روکنے کی کوشش کی لیکن ٹریکٹر ڈرائیور نے نہیں روکا دروگا کو ٹریکٹر سے رون دیا جس سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی ایک پولیس کرمی گھائل بھی ہوا ہے چوکانے والا ماملہ گرہی تھانہ علاقے کے روپا ویل کے پاس کا ہے بالو مافیاؤں نے غشتی پر گئے اپر تھانہ دیکھش کی ٹریکٹر سے کچل کر ہتیا کر دی وہیں دوران ایک ہومگارڈ راجیش کمار شاہ کمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں ٹریکٹر سے کچل کر مارے گئے دروگا دوہزار اٹھارہ بیچ کے ایس آئی پربھات رنجن ہے گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی ادھکاریوں میں ہڑکم مچ گیا زلے کے اسپی شور سمن صدر اسپطال پہنچے شروعاتی جانکاری کے مطابق صبح قریب ساتھ بجے پولیس ٹیم گشت کے لیے نکلی تھی اسی دوران بالو دلے ٹریکٹر کو پولیس ٹیم نے دیکھا دروگا پربھات رنجن نے ٹریکٹر ڈرائیور کو روکنے کا اشارہ کیا حالکہ ٹریکٹر ڈرائیور کچھ الگ ہی سوچ کر بیٹھا تھا اس نے ٹریکٹر روگنے کے بجائے سپیڈ بڑھا دی آروپی ڈرائیور نے دروگا پربھات رنجن اور ان کے ساتھی راجیش کمار شاہ کو رون دیا اور گاڑی لے کر فرار ہو گیا پورا گھٹنا کرم اتنی تیزی سے ہوا کہ پولیس ٹیم کو بجنے کا موقع ہی نہیں ملا دروگا اور پولیس کرمی گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے ماملے کی سوچنا ملتے ہی گرہی تھانا پربھاری امریش کمار ترند موقع پر پہنچے اس بیچ دونوں گھائل پوریس کرمیوں کو اسپتہ لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اپر تھانا پربھاری پربھات رنجن کو مرط گھوشت کر دیا گھٹنا کے بعد جموئی ایسٹی نے بتایا کہ ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے NBT Online کی ریپورٹ